اگواہ اور نہیں جناب اب ایسا کیسے ممکن ہے وہ اپنی مرضی سے اپنی لوحکین کے ساتھ گئی ہے نوجوان رانسن نے جواب دیتے ہوئے کہا لیکن اگواہ کے لذفر جس طرح اس کے چہرے پر جو تاثرات عبرے تھے ان سے امران سمجھ گیا کہ جولیا کے اگواہ میں یہ نوجوان بھی شامل ہے اوکی ڈاکٹر ہم حد معلوم کر لیں گے شکریہ امران نے اٹھتے ہوئے کہا اور پھر دروازے کی طرف بڑھ گیا اس کے ساتھی بھی ہاموشی سے اس کے پیچھے آفی سے باہر آئے گئے ان کے پیچھے رانسن باہر آ گیا مستر رانسن کیا آپ کسی اکیلے کمرے میں ہمیں کچھ وقت دیر سکتے ہیں امران نے جیب سے ایک بڑا سا نوٹ نکال کر رانسن کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا کس سلسلے میں جناب رانسن نے چونکر پوچھا البتہ اس نے نوٹ تیزی سے اپنے کوٹ کی جیب میں ڈال لیا تھا مریضہ اور اس کے لوحکین کے بارے میں چند باتیں پوچھنی ہے صرف چند باتیں امران نے کہا ٹھیک ہے آئیں رانسن نے کہا اور ایک رہداری کی طرف مر گیا امران اور اس کے ساتھ اس کے پیچھے چل پڑے ان سب کی چہرے ستے ہوئے تھے کیونکہ یہ بات تو بہرحال تھی کہ جولیا کو اگوا کیا گیا تھا لیکن یہ بات ان کی سمجھ میں نہ آسکی تھی کہ ایسا کس نے اور کیوں کیا ہے اور دیر بعد رانسن انہیں ایک بڑے کمرے میں لے آیا جو لوگ مریضہ کو لے گئے ہیں وہ تمہارے کب سے واقف ہیں امران نے کہا تو رانسن بے احتیار چونگ پڑا واقف کیا مطلب رانسن نے گھر بڑائے ہوئے لہجے میں کہا لیکن دوسرے لمحے امران کا ہاتھ بجلے کسی تیزی سے گھوما تو رانسن کی کنپٹی پر ضرب کھا کر چیستا ہوا اچھل کر نیچے گرا اور پھر اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا امران نے اس کی گردن پر پیر رکھ کر اسے موڑ دیا اور اٹھنے کی کوشش کرتا ہوا ہمارا رانسن ایک جھٹکے سے نیچے جا گیا اس کا چہرہ انتہار اس سے مسے ہوتا چلا گیا اور وہ اسے ہر ہراہٹ کی اور عجیب سی آوازیں نکلنے لگی امران نے پیر کو تھوڑا سا واپس موڑا بولو کون لوگ تھے اور کس طرح لے گئے ہماری جوریہ کو مریضہ کو بولو ورنہ امران نے گرداتے ہوئے لہجے میں پوچھا وہ کنگ جوزف کے آدمی تھے کنگ جوزف کے کنگ جوزف کے کنگ جوزف کے کلپ سے آئے تھے رانسن کی موہ سے اس طرح الفاظ نکلنے لگے جیسے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بولنے پر مجبور ہو کس طرح لے گئے وہ مریضہ کو امران نے اسی طرح گرداتے ہوئے لہجے میں کہا وہ اسے بے ہوش کر کے سپیشل دوے سے لے گئے ہیں رانسن نے جواب دیا تم نے کتنی رقم لی ان کی مدد کرنے میں امران نے پوچھا دس ہزار ڈالر رانسن نے جواب دیا کہاں ہے یہ کنگ کلاب امران نے پوچھا گیم روڈ پر گیم روڈ پر رانسن نے جواب دیا تو امران نے پیر کو جھٹکے سے آگے کی طرف موڑا تو رانسن کی جسم نے جھٹکہ کھایا اور اس کی آنکھیں بے نور ہوتی چلی گئی آؤ امران نے پیر ہٹا کر دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا یہ کنگ جوزف کون ہو سکتا ہے اور کیوں اس نے ایسا کیا ہے سفدن باہر نکلتے ہی حیرت بھرے لہجے میں کہا پیسے کا لالچ اسے شاید کسی طرح معلوم ہو گیا ہوگا کہ ہم فارمولے کی وز بھاری رکمات دے رہے ہیں تو اس نے یہ گیم کھیلی ہوگئے کہ اب جولیا کی رہائش کے لیے بھی اسے ہم اسے پیسے دیں گے امران نے سرد لہجے میں کہا آؤ اب نتیجہ دیکھ لیا سودہ بازی کا اور کرو سودہ بازی تنویر نے دہائی بگڑتے ہوئے لہجے میں کہا جس کے لیے سودہ بازی کی گئی ہے وہ چیز پاکیشہ پہنچ چکی ہے اس لیے اب سودہ بازی کی گنجائج شتم ہو چکی ہے امران نے سرد لہجے میں کہا اور پھر تھوڑی دیر بعد ان کی کار ہسپتال سے نکل کر سرک پر دوڑتی ہوئی آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی تھوڑی دیر بعد وہ گیم روڑ پر پہنچ گئے جہاں جلدی سے انہوں نے کنگ لب تراش کر لیا یہ چھوٹی سی امارت تھی امران نے کار کی سائٹ کا دروازہ کھولا اور نیچے اتر آیا مجھے بات کرنے دینا اس کنگ کے ساتھ تنویر نے کہا ہموش روحہ مجھے معلوم ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے امران نے گر راتے ہوئے لہجے میں کہا تو تنویر نے وہ احتیار ہونڈ بینچ لیے کلب میں آنے جانے والے انتہائی تھرڑ کلاس گنڈے نظر آ رہے تھے امران اور اس کے ساتھی حال میں دا حل ہوئے تو حال منشیات کے غلید اور انتہائی بدبودار دھومے اور سستی شراب کی تیز اور مکروب بو سے بھرا پڑا تھا ایک طرف کاؤنٹر تھا جس کے پیچھے تین ہنڈے نمان و جوان سروس دینے میں مصروف تھے امران اپنے ساتھوں سے میت کاؤنٹر کی طرف بڑھتا چلا گیا کنگ جوزہ سے کہو کہ والنگٹن سے رالف آیا ہے امران نے کاؤنٹر کے قریب پہنچ کو گھراتے ہوئے لہجے میں کہا کون ہے رالف ایک گنڈے نے چونکر حیرت بلے لہجے میں کہا تو امران اور اس کے ساتھیوں کی طرف دیکھنے لگا تم نہیں جانتے رالف کو پھر تمہارا زندہ رہنا فضول ہے امران نے کہا اور دوسرے لمحے اس کا ہاتھ جیب سے باہر آیا اور پڑھتراہٹ کی آواز کی ساتھی کاؤنٹر کے پیچھے کھڑا وہ گنڈا چیختا ہوا اولٹ کر پشت کے بل اپنے اوکب میں موجود ریک سے ٹکرا کر نیچے گر گیا حال میں موجود شور جکلہ تھمسا گیا بولو تمہیں سے کون جانتا ہے رالف کو والنگٹن کے رالف کو بولو تاکہ میں اسے اس کی لایلمی کی سزا دے سے کون امران نے جکلہ چیختے ہوئے لہجے میں کہا کون ہتم کون ہتم اچانکی کلہیم شہیم نے کنڈے نے تیزی سے کاؤنٹر کی طرف بڑھتے ہوئے کہا اس کے ہاتھ میں مشین گن تھی تو تم نہیں جانتے امران نے اسی طرح انگراتے ہوئے لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی ایک بار پھر تر تراہت کی تیز آوازیں گونجی اور وہ آدمی بھی چیختا ہوا اچھل کر نیچے گرہ اور بوری طرح ترپنے لگا اور بولو کون نہیں جانتا رالف کو بولو امران نے کہا اور پھر اس سے پہلے کہ اس کا فکرہ مکمل ہوتا سفدر تنویر اور کیپنل چھیل تینوں کے ہاتھوں میں موجود مشین پیسٹل نے گولیوں گلن شروع کر دی اور حال انسانی چیہوں سے گونج اٹھا ان تینوں نے حال کے مختلف کونوں میں موجود مسلح افراد پر فائر کھول دیا تھا جو تیزی سے اپنے کاندوں سے مشین گنے اتار رہے تھے بھاگ جاؤ یہاں سے ورنہ امران نے یک لخ چیختے ہوئے کہا تو حال میں یک لخ بھگدر سے مچ گئی اب تم بتاؤ کدھر ہے کنگ جوزف امران نے کاؤنٹر پر موجود دونوں نوجوانوں سے محاطب ہو کر کہا جن کا رنگ فائرنگ کے ہوف سے پیلا پڑ چکا تھا وہ آفیس میں ہے بوس ادھر رہداری کے آخر میں دفتر ہے اور ان میں سے ایک نے کہا تو امران نے فائر کھول دیا اور وہ دونوں نوجوان بھی چیختے ہوئے اچھل کر کاؤنٹر کے ساتھ ہی دھیر ہو گئے تم یہی رکو میں اس کینگ جوزف سے بات کرلوں تنویر نے تم میرے ساتھ آگے امران نے تیز لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ دوڑتا ہوا اس طرف کو بڑھ گئے جدہ رہداری جاتی ہوئی نظر آ رہی تھی اس قدر فائرنگ کے آوازیں تو اس تک پہنچ گئی ہوں گی تنویر نے امران کے پیچھے تیزی سے آتے ہوئے کہا ایسے لوگ ساؤنڈ پروف آفیس بناتے ہیں تاکہ بڑے لوگ سمجھ جائیں امران نے کہا اور پھر وہ رہداری میں داخل ہو گئے تھوڑی دیر بعد وہ ایک دروازے کے سامنے پہنچ کر رک گئے دروازہ بند تھا اور دروازے کی ساتھ بتا رہی تھی کہ کمرہ واقعی ساؤنڈ پروف ہے دیوار پر کنگ جوزف کے نام کے پلیٹ بھی موجود تھی امران نے لا سے دروازے کو دکھیلا تو دروازہ اندر سے بند تھا کون ہے اچانک ایک چیتی ہوئی آواز سائیڈ دیوار پر لگی ہوئی جالی سے سنائی دی پولیس کمیشنر رابرٹ امران نے اندہائی تحکمانہ لہجی میں کہا اوہ مگر اچھا آ جاؤ اندر سے گھڑ بڑائی ہوئی آواز سنائی دی اور پھر چند لمحہ بعد دروازہ میکین کی انداز میں کھلتا چلا گیا اور امران تنویر سمیت اندر داخل ہوا ایک بڑی سی آفیس ٹیبل کی پیچھے ایک گوریلا نمہ آدمی بیٹھا ہوا تھا کون ہو تم کیا مطلب اس نے امران اور تنویر کو دیکھ کر تیزی سے اٹھتے ہوئے کہا دروازہ بند کر دو امران نے موڑے بغیر تنویر سے کہا اور دوسرے لمحے اس کے ہاتھ میں موجود مشین پیسٹل سے تر ترہ ہٹ کی آوازیں نکلی اور کنگ جوزف نے یگلہ چیہتے ہوئے اپنے دائیں ہاتھ کو چھٹکا دیکھنا چرو کر دیا اس کا ہاتھ تیزی سے دراز کی طرف بڑھ رہا تھا جس پر امران نے فائر کھول دیا پھر اس سے پہلے کہ کنگ جوزف سنبھلتا امران نے ایک بڑھ پھر ٹریکر دبا جرس بار کنگ جوزف کے کاندھے پر گولیاں کھا کر ڈرکس کے اسے انداز میں گھوما اور پھر پہلے وہ کرسی پر گیرا اور پھر کرسی سمیت اُلڑ کر نیچے جا گیرا امران نے ایک ہاتھ سے بھاری آفز سیبل کے جھنکوں جھٹکنے سے ہٹایا اور آگے بڑا ہی ساتھ لیکنگ جوزف نے یکلہت اڈیل بہنسے کی طرح امران کے پیٹ میں پوری قوت سے سرمانے کی کوشش کی لیکن امران کا ہاتھ گھوما اور کنگ جوزف ایک بار پھر چیختہ ہوا سائٹ کے بل نیچے جا گیرا اور اس کے ساتھ اس کا جسم ڈھیلا پڑتا چلا گیا وہ بے ہوش ہو چکا تھا اس کے ہاتھ اور کاندے سے ہون مسلسل نکل رہا تھا امران نے جھٹا کا اس سے بادو سے پکڑا اور گسیٹا ہوا سائٹ پر کھولی جگہ لے آیا اس کے ساتھ اس نے جھک کر ہاتھ میں پکڑی ہوئے مشین پسٹل کا رستہ اس کے سر پر مارا پہلی ذرب اس قدر زوردار تھی کہ کنگ جوزف کا جسم جھٹکہ کھا کر سمٹنے لگا وہ ہوش میں آ جگا تھا امران نے تیزی سے پیر اس کی گردن پر لکر مور دیا اور لشوری طور پر اٹھنے کے لیے اس کا اٹھ سا ہوا جسم ایک جھٹکے سے ڈھیلا پڑیا اس کے موں سے ہر ہراہت کی آوازیں نکلنے لگی تم نے سیٹی ہسپتال سے اپنے دو آدمیوں کے ذریعے جس مریضہ کو اگواہ کیا تھا اسے کدر پہنچایا گیا ہے بولو امران نے گراتے ہوئے کہا انڈریو پر انڈریو کے پاس انڈریو کے پاس کنگ جوزف کے موں سے اٹھا کٹھا کر الفاظ نکلنے لگے کون انڈریو تفصیل بتاؤ امران کا لہجہ پہلے سے بھی زیادہ سرد ہو گیا تھا بلیک سرویس کے ہیڈگوارٹر کا انچارج اس نے مجھے حکم دیا تھا کمیسیٹی ہسپتال کی مریضہ کو اگواہ کر کے اس تک پہنچا دوں کنگ جوزف نے کہا تو امران نے بے احتیار پیر کو ایک جھٹکے سے مزید داگے کی طرف موڑ دیا اور کنگ جوزف کی جسم نے ایک جھٹکہ کھایا اور اس کے ساتھ اس کی آنکھیں بے نور ہوتی چلی گئیں آؤ تنمیر امران نے پیر ہٹا کر دروازے کی طرف بڑھائے اور چند لمحہ بعد دوہار میں پہنچ گئے وہاں سیوائے لاشوں کے کوئی آدمی نہ تھا البتہ کیپٹنش کیل اور سردر مین گیٹ کے قریب موجود تھے باہر کی کیا پوزیشن ہے پولیس تو نہیں آئی امران نے ان کے قریب پہنچتے ہوئے کہا نہیں کوئی بھی نہیں یہ سب بھاگ گئے ہیں پولیس یہاں کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتی سردر نے کہا ہاں ایسا ہی ہوگا کیونکہ یہ کلاب بلیک سرویس کی ملکیت ہے امران نے کہا اور مین گیٹ سے باہر آ گیا اوہ تو کیا جولیا کو بلیک سرویس نے اگواہ کیا ہے سردر نے کہا ہاں یہ لوگ لالچ میں اندھے ہو چکے ہیں امران نے انتہائی سرد لہجر میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے اس انداد میں سرحیلات یا جیسے وہ امران کی بات سے پوری طرح متفق ہو گئے ہوں تھوڑی دیر بعد ان کی کار تیزی سے آگے بڑی چلی جا رہی تھی اب آپ جیس کلپ جا رہے ہیں سائیڈ سیٹ پر بیٹھے ہوئے سفدر نے کہا تنویر اور کیپٹن شکیل اپنی سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے نہیں پہلے ہاں مسئلہ ہری دیں گے امران نے سرد لہجے میں جواب دی اور پھر سفدر ہموش ہو گیا وہ امران کے موڑ کو پہنچانتا تھا اسے معلوم ہو گیا تھا کہ امران اس وقت کیسے موڑ میں ہے امران صاحب ہمارے حملہ کرتے ہی وہ جولیا کو ہلاک بھی کر سکتے ہیں اچانک اگر بیٹھے ہوئے کیپٹن شکیل نے کہا نہیں اچانک حملے سے ایسا نہیں ہوگا ہاں اگر ہم انہیں فون کر گیا گا کر دے پھر حملہ کریں تو شاید ایسا ہو جائے ابھی تک تو انہوں نے یہی سمجھا ہوگا کہ ہمیں یہ معلوم ہی نہیں کہ جولیا کس کے پاس ہے اور کس نے اسے اگوا کیا ہے امران نے جواب دیا اگر یہ بات ہے امران صاحب تو انہوں نے کیوں اگوا کیا ہے ظاہر ہے جب تک ہمیں معلوم نہیں ہوگا ہم تاوان کیسے ادا کریں گے سفدر نے حیرت بہرے لیجے میں کہا میرا حیال ہے کہ وہ اس انتظار میں ہوں گے کہ ہم جولیا کو ٹریس کرنے کے لیے فشر کی حدمات حاصل کریں اور پھر فشر ہم سے بھاری رقم وصول کر کے ہمیں بتائے کہ جولیا کدھر موجود ہے اور ہم ان سے حد رابطہ کریں تاکہ ان کی رقم بڑھائی جاز کے مجھے یقین ہے کہ فشر کا تعلق بھی بلیک سرویس سے ہی ہے امران نے کہا امران صاحب ہمیں میک اپ تبدیل کرنے ہوں گے کیونکہ ہم اس میک اپ میں ہیں جس میک اپ میں ہم نے پہلے جیز کلپ جا کر فاربولہ حاصل کیا تھا کیپٹن چھیل نے کہا ہاں اسلاحہ مارکیٹ سے میک اپ باکس مل جائے گا اور فی الحال وہی چلے گا امران نے کہا اور ساتھ بیٹھے ہوئے سفزر نے اسبات میں سر ہلا دیا میرا تو دل چاہ رہا ہے کہ اس پورے ہیڈکوارٹر کو بموں سے اڑا دیا جائے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جولیا وہاں موجود ہے ہموش بیٹھے ہوئے تنویر نے کہا ایسا بھی ہو جائے گا امران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو تنویر کا چہرہ یکلت کی لٹا ظاہر ہے امران کے اس جواب سے ہی وہ امران کی آئندہ کاروائی کو سمجھ گیا تھا اور یہ کاروائی اس کے مرضی کے این مطابق تھی جولیا کی آنکھیں گولی تو وہ کافی دیر تک لاشاوری کی کیفٹ میں رہی پھر اچانک اس کی ذہن میں وہ منظر گھوم گیا جب صبح ناشتے کے بعد اس نے اس کا اپنا لباس اور اس نے سائیڈ روح میں جا کر ہسپتال کا لباس اتار کر اپنا لباس پہن لیا تھا کیونکہ اسے رات کو ہی بتایا گیا تھا کہ اسے صبح ہسپتال سے فارغ کر دیا جائے گا اور امران رات کو اسے بتا گیا تھا کہ فارمولا پاکشہ بھیجوا دیا گیا ہے اور صبح اس کے پہنچنے کی تصدیق کرنے کے بعد وہ یہاں سے رمانہ ہو جائیں گے جولیا نے تو رات کو ہی اس کے ساتھ دہاشتگاہ پر جانے کو کہا تھا لیکن امران نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ فارمولا کی سلسلے میں کوئی گڑھ بڑھ ہو جائے اور ابھی وہ پوری تنا فٹ نہیں ہوئی اس لئے ابھی وہ اسپتال میں رہے گی اور پھر جولیا کو یاد تھا کہ وہ لباس تبدیل کر کے جیسے ہی بڑے کمرے میں پہنچی تھی ایک ڈاکٹر آیا اور اس نے اسے ایک ضروری انجیکشن لگایا انجیکشن لگتے ہی اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرہ سچا گیا اس کے ساتھ اس کا شور ایک جھٹکے سے جاگ اٹھا اس نے بے احتیار اٹھنے کی کوشش کی لیکن دوسرے لمحے یہ دیکھ کر اس کو حیرت بڑا جھٹکہ لگا کے وہ ایک کرسی پر رسیوں سے بندی ہوئی بیٹھی تھی اس نے گردن گھما کر ادھر ادھر دیکھا لیکن وہ یہاں اکیلی تھی یہ ایک خاصہ بڑا کمرہ تھا لیکن وہاں چند بڑی کرسیوں کے علاوہ اور کشنا تھا تمہیں ہوش آ گیا میس مار گیٹ آنے والے نے بڑے سپارٹ سے لہجے میں کہا اور ایک طرف بڑی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا اس نے جولیا کی کرسی کے ساتھ کچھ فاصلے پر رکھی ہوئی کرسی پر اٹھائی اور اس پر بیٹھ گیا اوہ تمہاں تم میرا نام بھی نہیں جانتے کون ہو تم جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا میرا نام اینڈریو ہے اور میں بلیک سرویسی ہیڈکوارٹر کا انچارج ہوں اور تم اس وقت بلیک سرویسی ہیڈکوارٹر میں ہو نوجوان نے اس طرح لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا اوہ مگر کیوں بلیک سرویس سے تم وحدہ ہو گیا تھا اور فارمولا بھی لے گیا تھا پھر جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا پہلے تم یہ بتاؤ کہ تمہارا ان پاکشاہ ایجنٹوں سے کیا تعلق ہے تم سویس نزاد ہو جبکہ یہ لوگ پاکشاہ آئی ہیں اینڈریو نے کہا تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے جولیا نے کہا بہت فرق پڑتا ہے یہ لوگ حکومت کے ایجنٹ ہے اور کوئی حکومت کسی ایر ملکی کو اپنا ایجنٹ نہیں بناتی ہاں اگر تم سویزر لینڈ میں موجود ہوتی تو پھر ایسا ہو سکتا تھا لیکن تم تو داد میں کیوں باندھ رکھا ہے کیا چاہتے ہو تم جولیا نے مو بناتے ہوئے کہا ہمیں سیٹا فارمولے کے پانچ کروڑ دالر دے رہا تھا لیکن تم لوگوں نے ہمیں دس کروڑ دالر کی آفر کی اس لئے بوس نے فارمولا نہیں دیا اور یہ بوس یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ وہ حکومت سے ٹکرائے اس لئے وہ اس وقت تک ہاموش رہا جب تک اس بات کی تذہیق نہ کر لی کہ فارمولا پاکشاہ حکومت تک پہن چکا ہے تمہارے لیڈر علی عمران جب فون پر تذہیق کر لی تو ہم نے کاربائی شروع کر دی اور اس کے نتیجے میں ہم نے تمہیں اگوا کر لیا انڈیو نے جواب دیتے ہوئے کہا لیکن کیوں وجہ جولیا نے کہا وجہ صاف ظاہر ہے ہم تمہارے بدلے میں پانچ کروڑ ڈالرز مزید حاصل کرنا چاہتے ہیں انڈیو نے کہا لیکن یہ تو معاہدے کی حلاف ورزی ہے جولیا نے کہا ہماری فیلڈ میں معاہدوں کی اہمیت نہیں ہوتی اصل اہمیت دولت کی ہوتی ہے لیکن اب بسلہ ہمارے سامنے وہ ہے اور وہ یہ کہ ہمارا حیال تھا کہ تم بھی پاکشاہی اور تم میک اپ میں ہو لیکن جہاں ایک وارٹر میں جب تمہارا میک اپ چیک کیا گیا تو معلوم ہوا کہ تم میک اپ میں نہیں بل یہ واقعی سیس نزاد ہو اور یہ بات تو بہرحال حتمی طور پر تیش شدا ہے کہ کسی ائر ملکی کو سرکاری ایجنٹ نہیں بنایا جا سکتا اس لئے حکومت پاکشاہ تمہاری رہائش کے ایوز ہمیں پانچ کرو ڈالرز دے گی بھی یا نہیں اینڈیو نے کہا اگر نہ دے گی جب تم کیا کروگے جولیا نے کہا کرنا کیا ہے تمہیں گولی مازی جائی اور تمہاری جگہ ان کی کسی اور ساتھی کو اگوا کر لیا جاگا اینڈیو نے مو بناتے ہوئے کہا کیا میری ساتھیوں کو میری جہاں موجودگی کا علم ہو چکا ہے جولیا نے کہا نہیں ابھی تو وہ تمہیں تلاش کرتے پھر رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ وہ حد معلوم کر کے ہم سے لابتہ کریں تاکہ ہماری مرضی کی رقم ہمیں وصول ہو سکے اینڈیو نے کہا تم نے بوز کی بات کی ہے کون ہے تمہارا بوز جولیا نے کہا کہ لارڈ ہے جو بلیک سرویس کا چیف ہے اینڈیو نے جواب دیا کیا ہوا وہ یہاں نہیں آسکتا تاکہ میں اسے کچھ بتا سکوں جو تم پوچھنا چاہتے ہو جولیا نے کہا نہیں اس کا آفیز الائدہ ہے اور اس کا راستہ وہ خود کھول سکتا ہے اپنی مرضی سے اور یہ کام میرے ذمہ ہے کہ میں تم سے بات کر کے اسے اطلاع دوں اینڈیو نے کہا تم اسے بتا دو کہ واقعی پاکشاہ حکومت کی ایجنٹ ہوں اور تم پانچ ہیڈو ڈالرز کہہ رہے تھو میرے تمار میں تم ہے تو نہیں لیکن پاکشاہ حکومت کو میری اہمیت کا علم ہے جولیا نے کہا تو اینڈیو اٹھ کر کھڑا ہو گیا تم نے جسے اطلاع سے باتیں کی ہیں اسے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ تم واقعی ایجنٹ ہو عام طور پر عام ہوتے اس ماحول میں اس قسم کا ردعمل ظاہر نہیں کیا کرتی اور یقیناً تمہاری کوئی ایسی اہمیت ہوگی کہ پاکشاہ حکومت کو تم ہی ایجنٹ بنانا پڑا اب میں مطمئن ہوں میں باس کو اطلاع دیتا ہوں اینڈیو نے کہا اور واپس مڑ گیا مجھے تو کھول دو مجھے انڈسیوں سے تکلیف ہو رہی ہے جولیا نے کہا سوری میں کوئی جسٹ نہیں لے سکتا اینڈیو نے کہا اور پھر دروازہ کھول کر کمرے سے باہر چلا گیا اس کے باہر جاتے ہی جیسے ہی دروازہ بند ہوا جولیا نے ہاتھ کو دوبارہ گانٹ کی طرف کیا اور اس کی انگلے گانٹ کھولنے میں مصروف ہو گئی چند لمحوں کی کوشش کے بعد وہ گانٹ کھولنے میں کامیاب ہو گئی اور پھر باقی رسیاں کھولنا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہ رہا چند لمحوں بعد جولیا اٹھ کر کھڑی ہو چکی تھی اب میں تمہیں اپنے اہمیت بتاؤں گی احمقو جولیا نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھنے لگی اس کے پاس اسلحہ تھا اور سب سے پہلے وہ اسلحہ حاصل کرنا چاہتی تھی دروازہ تھوڑا سا کھول کر اس نے باہر جھانگا تو یہ ایک تغیل رہداری تھی جس کا احتتام ایک اور دروازے پر ہو رہا تھا اس رہداری میں بہت سے دروازے تھے رہداری چونکہ حالی تھی اس لئے جولیا آگے بڑھی اور پھر ایک دروازے کے سامنے جا کر رک گئی دروازے کی ساہت بتا رہی تھی کہ اس کمرے میں انتہائی حاصل نویت کا اسلحہ موجود ہے اس نے دروازے کو آہستہ سے دکھے لیا تو دروازہ کھلتا چلا گیا جولیا نے اندر جھانکا تو اس کے چہرے پر مسکراہت رینگنے لگی کیونکہ یہ واقعی حاصل کشادہ کمرہ تھا جس میں حساس اور قیمتی اسلحے کی پیٹیاں موجود تھی ایک طرف تو ایک ریک موجود تھا جس میں بم وغیرہ کی چھوٹی پیٹیاں موجود تھی جولیا نے ان چھوٹی پیٹیوں کی تلاشی لینا شروع کر دی اور پھر اس نے ان میں سے ایک انتہائی طاقتور وائرلیس بم اٹھا لیا اس کا محسوس ٹیکٹ کھول دیا پیکٹ میں اس کا محسوس ڈی چارجر بھی موجود تھا اس نے ڈی چارجر کو جیب میں ڈالا اور بم کو باقائدہ چارج کر کے اس نے ہاس اسلحے کی پیٹیوں کی پیچھے رہنے میں اسے اس انداز میں رکھ دیا کہ جب تک پیٹیاں ہٹائی نہ جاتی وہ سامنے آ ہی نہ سکتا تھا پھر وہ مڑی اور ریک کے ریچلے ہانے میں موجود مشین گنوں میں سے اس نے ایک مشین گن اٹھائی اس نے ویگزین فٹ کیا اور پھر مشین گن ہاسوں میں اٹھائے وہ اس کمرے سے باہر آ گئی تھوڑی دیر بعد وہ اس کمرے تک جا پہنچی جو رہداری کے احتتام پر تھا دوسری لمحے وہ بے احتیار تھٹک کر رکھ گئی دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا اور دوسری طرف سے اندریو کی آواز سنائی دے رہی تھی وہ شاید کسی سے فون پر باتیں کر رہا تھا یس بوس میرا حیال ہے کہ وہ صرف موجود سے بچنے کے لیے ایسی باتیں کر رہی ہے ورنہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی گہر سرکاری ایجنٹ ہو اندریو نے کہا آپ یہاں آجائیں بوس دوسری طرف سے بات سننے کے بعد اندریو نے کہا ٹھیک ہے بوس آپ راستہ کھول دے میں اسے بے ہوش کر کے لے آتا ہوں آپ کے پاس اندریو نے دوسری طرف سے بات سننے کے بعد کہا آپ بھی فکر رہیں بوس میرا وہ چیڑیا جیسی لڑکی ویسے بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتے بتا آپ کے حکم پر میں اسے بے ہوش کر کے اٹھا لاؤں گا اندریو نے کہا اوکے بوس اندریو نے چند لمحے حاموش رہنے کے بعد کہا اور پھر ریسیور رکھ کر وہ کرسی سے اٹھا اور جولیا تیزی سے سائیڈ میں ہو گئی جو سے لمحے دروازہ کھلا اور اندریو تیزی سے رہداری میں آیا ہی تھا کہ جولیا نے اپنا بیار اچانک آگے کر دیا اور اندریو جس کے تصور میں بھی نہ تھا کہ یہاں رہداری میں کوئی ہو سکتا ہے اٹھل کر مو کے ول فرش پر جا گیرا پھر اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا جولیا کے بازو حرکت میں آئے اور اٹھتے ہی اندریو کی سر پر مشین گن کا دستہ پوری قوت سے پڑا اور اٹھنے کی کوشش کرتا ہوا اندریو چیح مار کر ایک بار پھر دھماکے سے جا نیچے گیرا جولیا نے بازو کو اٹھا کر دوسری ضرب لگائی تو اندریو کا رسم دھیرا پڑ گیا جولیا نے اسے پلٹا اور پھر اس کی بے خوشی کی تصدیق کر کے اسے اس نے بازو سے پکڑا اور تیزی سے رہداری میں گھسیٹتے ہوئی اسے کمرے میں لے آئی جہاں پہلے اسے باندھا گیا تھا پھر اس نے مشین گن ایک طرف رکھی اور دونوں ہاتھوں سے اندیو کو گھسیٹ کر اس نے اسے خرسی پر بٹھا دیا پھر رسی کے مدد سے اس نے اسے اچھی طرح باندھ دیا اور مر کر اس نے دروازے کو اندر سے بند کر دیا تاکہ کوئی مداحلت نہ کرے پھر وہ سائٹ دیوار میں وجود ایک الماری کی طرف بڑ گئی اس نے الماری کھولی تو اس کی آنکھیں چمک اٹھی کیونکہ الماری میں ایک ہاردار کوڑی کے ساتھ ساتھ تیز دھار ہنجر اور ٹارچنگ کے اور بہت سارے آلات موجود تھے جولیا سمجھ گئی کہ یہ کمرہ ہیڈکوارٹر کا ٹارچنگ روم ہے اس نے ایک ہنجر اٹھایا اور الماری بند کر کے وہ واپس اسی کرسی تک پہنچی جس پر اندیو بے ہوشی کے عالم میں بندہ ہوا موجود تھا جولیا نے ہنجر نیچے فرش پر رکھا اور پھر دونوں ہاتھوں سے اندیو کا ناک اور مو بند کر دیا چند لمحہ بعد جب اندیو کے جسم میں حرکت کی آتاثرات نمودار ہونا شروع ہو گئے تو جولیا نے ہاتھ اٹھا لیا اور جھوک کر ہنجر اٹھایا اور پھر سیدھی کھڑی ہو گئی تم کیا مطلب تم نے رسیاں کھول لی اندیو نے ہوش میں آتے ہی انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا تاکہ تمہیں یقین دلائے اڈراس کے کہ میں واقعی پاکشاہی ایجنٹ ہوں جولیا نے جواب دیا یہ کیسے ممکن ہے نہیں بندہ ہوا آدمی تو رسیاں کھول ہی نہیں سکتا تم نے کیسے کھول لی اندیو کو اب یقین نہ آ رہا تھا اس لئے وہ بربرانے کیسے انداد میں بولتا چلا گیا تم بتاؤ اندیو کے راستے کی تفصیل کیا ہے جولیا نے کہا راستہ کون سا راستہ اندیو نے چونگ کر پوچھا میں نے تمہاری فون پر گفتگو سن لی ہے تمہارے بوس نے حکم دیا ہے کہ تم مجھے بے ہوش کر کہ اس کے پاس لے جاؤ اور وہ راستہ کھول رہا ہے تم نے مہلے ہوت بتایا تھا کہ وہ ہیڈکوارٹر سے علاہدہ رہتا ہے اور درمیانی راستہ بھی وہ ہوتی کھولتا ہے اور اس نے جس طرح تمہیں یہ حکم دیا ہے کہ تم مجھے وہاں لے جاؤ اسے اس بات کا اندادہ بھی مجھے ہو چکا ہے کہ یہاں ہیڈکوارٹر میں تم اکیلے رہتے ہو جولیا نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا تم کیا چاہتی ہو اینڈریو نے چند لمحے ہاموش رہنے کے بعد کہا میں تمہارے بوس سے ملنا چاہتی ہوں اور اسے سمجھانا چاہتے ہوں کہ وہ لالچ نہ کرے ورنہ یہ لالچ اسے مہنگا پڑے گا جولیا نے کہا تم مجھے آزاد کر دو میں تمہیں ساتھ لے جاؤں گا میرا وعدہ کہ میں تمہیں بے ہوش نہیں کروں گا اینڈریو نے کہا پہلے تم راستے کی تفصیل بتاؤ اور یہ بھی بتاؤ کہ یہاں سے کلار تک پہنچتے ہوئے کتنے افراد داثر میں موجود ہوں گے جولیا نے کہا نہیں تمہیں تفصیل نہیں بتائی جا سکتی البتہ تمہیں ساتھ لے جایا جا سکتا ہے اینڈریو نے سپارٹ لیجے میں کہا لیکن دوسرے لمحے جولیا کا بادو حرکت میں آیا اور اس کے ساتھ ہی کمرہ اینڈریو کے حلق سے نکلنے والی بھیانک چیز سے گونج اٹھا جولیا نے ایک لمحے میں اس کی ایک آنکر ڈھیلا ہنجر کی نوک سے کار دیا تھا اینڈریو بے احتیاط دائیں بائیں سر مارنے لگا اور ساتھ ساتھ چیز بھی رہا تھا اب دوسری آنکھ کی باری ہے اور تم جانتے ہو کہ اندھے کو کوئی ہیڈگوارٹر کا انچارڈ نہیں بتاتا جولیا نے انتہائی سرد لہجے میں کہا مجھے اندھا مت کرو میں بتا دیتا ہوں مجھے مت مارو میں بوس کی حکم پر مجبور تھا ورنہ میں تو ہوں تمہارے اگوا کے حلاف تھا اینڈریو نے کراہتے ہوئے کہا ٹھیک ہے اگر تم سب کچھ درست بتا دوگے تو نہ صرف تم زندہ رہوگے بلکہ اندھے بھی نہ کیے جاؤگے ورنہ راستہ تمہیں خود بھی تلاش کر سکتی ہوں جولیا نے سرد لہجے میں کہا تو اینڈریو نے اس طرح تفصیل بتانے شروع کر دی جیسے ریکارڈ آن ہوتا ہے جولیا اس سے سوالات کرتی رہی جب جولیا نے سمجھ لیا کہ اب بذیر کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں رہی دروازے کے قریب دیوار کے ساتھ رکھی ہوئی مشین گن اٹھائی اور پھر دروازہ کھول کر باہر رہداری میں آگئی اس نے مڑ کر اینڈریو کی طرف دیکھا تھا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اینڈریو کے ہلاکش یقینی ہے تھوڑی دیر بعد وہ اس دروازے تک پہنچ گئی جس پر سبز رنگ کا بلب جل رہا تھا اور دروازہ کھلا ہوا تھا دوسری طرف رہداری تھی جولیا آگے پڑھتی چلی گئی رہداری کا احترام ایک دروازے پر ہو رہا تھا جو بند تھا اور اس کے اوپر بھی سبز رنگ کا بلب جل رہا تھا چونکہ جولیا پہلے ہی تمام تفصیل معلوم کر چکی تھی اس لئے اسے معلوم تھا کہ دروازے کی دوسری طرف رہداری ہے جس کے احترام پر کلارڈ کا آفیس ہے وہ دروازہ کھول کر رہداری میں داہل ہوئی اور پھر بند دروازے کے سامنے جا کر روک گئی اس نے دروازے پر دستک دی